راجستان کی کانگریس سرکار نے ان چار مسلم نوجوانوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے جن کو جائپور ہائی کورٹ نے دہشتگردی کے الزام سے پچھلے دنوں بری کیا اور ان کو جو فانسی کی سزا سنائے گئی تھی اس سزا کو ختم کیا اتنا ہی نہیں ہائی کورٹ نے جانچ ایجنسیوں کو فٹکار لگایا تھا اور کہا تھا ان چاروں کو جن کو فانسی کی سزا سنائے گئی تھی اور دہشتگردانہ الزام میں مجرم ٹھہرائے گیا تھا ان کے خلاف کافی ثبوت نہیں ہے شواہد نہ کافی ہے اور زبردستی ان کو بلی کا بکرہ بنائے گیا تھا جانچ ایجنسیوں کو ایٹی ایس کو ہائی کورٹ نے فٹکار لگایا تھا لیکن اب اشوق گہلوت جو راجستان کے سی ایم ہے اور کانگریس کے نیتہ ہے کانگریس کے سرکار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جائپور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں ہے ہم اس فیصلے سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ جا کر کے اپیل کریں گے کہ ان چاروں نوجوانوں کی فانسی کی سزا کو برقرار رکھا جائے یہ چار نوجوان ہیں محمد سیف، سلمان، سرور آزمی اور سیف الرحمان پورا معاملہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سال دوہزار آٹھ میں جائپور میں سلسلہ وار بمبلاشت ہوا جس میں تقریباً اکتر لوگ مارے گئے تھے ایک سو پچاسی افراد زخمی ہوئے تھے اور اس کے الزام میں ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو قسروار ٹھہرائے گیا اور الزام لگایا گیا تقریباً تیرہ لوگوں پر جن میں زیادہ مسلمان تھے تیرہ میں سے تین کا اب تک نہیں پتا چلا کہ وہ کون ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب فرار ہیں دس میں سے دو کا انکاؤنٹر کر دیا گیا تھا بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر دوہزار آٹھ میں آتیف امین اور ساجد اور ایک طرح سے ان کو مار دیا گیا تھا تین اس وقت ہیدر آباد کی جیل میں بند ہیں ایک دلی کی جیل میں بند ہیں جس کو عمر قید کی سزا سنائے گئی ہے اور نیچلی عدالت کا کہنا تھا کس کے خلاف بھی مکمل طور پر ثبوت نہیں ملے اور چار سیف سلمان سرور آزمی اور سیف الرحمان کو نیچلی عدالت نے فانسی کی سزا سنائی تھی سال دوہزار و نیس میں ان چاروں نے جائپور ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے کے خلاف اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کی جائپور ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی اور وہاں کے ججز نے پایا کہ جانچ ایجنسیوں نے ان چاروں کے خلاف جو ثبوت پیش کیا ہے وہ ثبوت نہ کافی ہے زبردرستی کے الزام لگایا گیا ہے لہٰذا جائپور ہائی کورٹ نے جانچ ایجنسیوں کو فٹکار لگایا جائپور پولیس کو فٹکار لگایا ایٹی ایس کو فٹکار لگایا اور کہا ان ثبوتوں کی بنیاد پر کسی کو دہشتگردی کا مجرم نہیں ٹھہرائے جا سکتا کسی کو فانسی کی سزا نہیں سنائی جا سکتی ہے اور جائپور ہائی کورٹ نے ان کی فانسی کی سزا کو ختم کرنے کے اعلان کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ فوری طور پر ان چاروں کو جیل سے رہا کیا جائے کیونکہ پچھلے پندرہ سالوں سے چار یعنی محمد سیف سلمان سرورازمی اور سیف الرحمان جیل میں بند تھے سرچ کی روشنی انہوں نے نہیں دیکھا تھا آسمان کے ستاروں کو دیکھنے سے محروم تھے لیکن اب کانگریس سرکار نے دوبارہ ان کو فانسی کی سزا دینے کا ایک طرح سے اعلان کر دیا ہے کوشش کرنے شروع کر دی ہے اور اشوگ گہلوت سپریم کورٹ جا رہے ہیں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو دہشتگردی کے الزام لگا ہے اور ہزاروں مسلمان دہشتگردی کے الزام میں جیلو مبند ہیں وہ کانگریس کی سرکار میں ہوا ہے سال 2008 میں بھی مرکز میں کانگریس کی ہی سرکار تھے اسی سرکار میں سب کچھ ہوا اور پھر دوبارہ کانگریس کی سرکار دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی نوجوانوں کے معاملے میں معاملہ ہو چکا ہے کہ کانگریس کی سرکار میں بمبلاشت ہوا اور کانگریس کی حکومت نے کانگریس کی حکومت میں جو ایجنسیاں کام کر رہتی ہیں خواہو این آئی ہو سی بی آئی ہو مسلم نوجوانوں کو ملزم بنائے گیا ان کو دہشتگرد ٹھہرائے گیا نیچلی عدالتوں سے ایٹی ایس کی سپیشل عدالت سے یا این آئی کی سپیشل عدالتوں سے ان سب کو مجرم قرار دیا گیا دہشتگرد ٹھہرائے گیا اور فانسی کی سزا سنائے گئی جب معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا تھا ہائی کورٹ میں ثبوتوں کی بنیاد پر بحث ہوئی اور نیچلی عدالتوں کے فیصلے کو خارج کیا گیا ان کو برک کیا گیا کئی کے ساتھ تو ایسا ہوا کہ ہائی کورٹ میں بھی فانسی کی سزا کو برقرار رکھا گیا سپریم کورٹ میں جا کر کے ثبوت نہ کافی ہے اور ان سب کو رہا گیا اور ان سب کو آزادی ملی اور لگتار ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں پھر اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اشوگ گہلوت کی سرکار سے لوگوں کو ایسی توقع نہیں تھی لیکن اس سرکار نے بھی یہی کام کیا ہے لگتار آپ نے سکرین شورٹ دیکھا ہے اشوگ گہلوت کی سرکار نے ہائی لیول کی میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا کہ جائپور بمبلاشت کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور یہ اپیل کریں گے کہ جائپور ہائی کورٹ کے فیصلہ کو خارج کر دیا جائے اس رپورٹ میں اتنا ہی آپ سے درخواست ہے کہ ملہ ٹائمز کو فیننشلی سپورٹ کیجئے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ ملہ ٹائمز ایک ایسا میڈیا ہاؤس ہے جو چار زبانوں میں سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک آپ کی ان خبروں کو پہنچاتا ہے جسے مین اسٹری میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے حکومت سیاسی پارٹیاں اور کارپورٹ گھرانوں سے ہم کسی طرح کا کوئی بھی فنڈ نہیں لیتے ہیں تاکہ ہماری آزادی برقرار رہے آپ سے درخواست ہے کہ ملہ ٹائمز کو مالی طور پر سپورٹ کیجئے زیادہ نہیں صرف پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار یا دس ہزار کا تعاون آپ کی طرف سے مل جائے گا تو اس سال کا بجٹ پورا ہو جائے گا سال دو ہزار تئیس چوبیس کا ہمارا بجٹ ہے تقریباً پینسٹھ لاکھ روپے کا اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے کیو آر کوٹ کے ذریعے بھی آپ رقم بھی سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک اور یو پی آئی نمبر بھی موجود ہے کسی بھی طرح کی جانکاری اور انکوائری کے لیے آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے